نمسکار اتراخنڈ کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکا شب دیکھتے ہیں خبریں وستار سے ودان سوا میں ہوئی سردلی بیٹھاک اور کارمندرہ سمیتی کی بیٹھاک کے بعد اتراخنڈ کی مکیمندری پشکر سندھامی نے کہا کہ سرکار چاہتی ہے کہ صدن کی کاروائی اچھے طریقے سے چلے جنہیس سے جڑے مددے اٹھائے جائیں ودائکوں کے سبی سوالوں کے جواب آئیں صدن میں راجعے کے وکاس پر بہتر سمواد قائم ہو وہیں افغانستان پر فسے اتراخنڈ کے ناغریکوں کے سوال پر انہوں نے کہا کہ سرکار لگاتار کیندر سرکار کے سمپرک میں ہیں ہم اپنے پرتیک ناغریک کو واپس لے کر آئیں گے ودان سوا ستر کے دوران ڈبل ڈوز لگائے ہوئے پندرہ دن کا سمیں پورا ہونے پر بینہ آٹی پی سی آٹیسٹ کے ودان سوا پریسر میں پربیشمان ہوگا یہ بات آج اتراخنڈ ودان سوا ادھیاکش پریم چند اگروال نے سواس پی بھاگ کی اپر سچیو سونکہ سے بیٹھا کرنے کے بات گئی دیکھیں پچھلے جنہوں جو ہماری سورکشہ سمپندھی بیٹھا گئی تھی آہ ودان سوا ستر کے متعلق اور اس میں ہم نے اس سمیں یہ بات کی سی کی جو بھی ہمارے مانے ودائکن ہوگے انہیں تمام لوگ جو ستر کے دوران یہاں پریسٹ کریں گے ودان سوا کے اندار وہ اینٹی آٹی پی سی آر کے نیگٹی ریپورٹ لائیں گے تب ہی انہوں پریسٹ میلے گا اور ان کا آٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ بھی جہاں وہ ہوں گے اور اپنے ودان سوا کے ہسٹل جو ودائکوں کا ہسٹل ہے یا وہ بیوستہ کرنے کی بات آئی تھی لیکن اسی بیچ میں ایک وشے سامنے آیا کہ اس کا اور کیا راستہ نکانا جا سکتا ہے تو آج میں نے ہیلتھ کی جو ہمارے یہاں پر سچی ہے سونی کا ان سے میں بیٹھ کی باتچیت کی ہے چونکہ ہیلتھ اس میں کیا اور اپسن یا نکلپ اس کے لئے دیے سکتا ہے تو اسے باتچیت کی تھی انہوں نے بتایا کہ ایک ایک ایس او پی ہے جو باہر کے راجے سے باہر کے راجے کے اندر آ رہے ہیں اور اس میں نین نے لیا ہوا ہے کہ جو ڈبل ڈوز ویکسن کی جس نے لگا دی اور پندرہ دن اس کو ہو گئے ہیں تو اس کو آٹی پی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ کی آفشکتہ نہیں ہے ایک اور یدی جس کو دوسری ڈوز کے آدھار پہ یدی اسے پندرہ دن نہیں ہوئے ہیں یا اس نے نہیں لگائی ہے تو پھر اس کو آٹی پی سی آر کرائیں گے کرانا چاہیے اور اس کی نیگٹیو ریپورٹ مانگنی چاہیے کانگریس نے ودانسوا میں سرکار کو گھیرنے کی پوری تیاری کر لی ہے کانگریس صدن کے اندر بیروزگاری کسانوں کے سمسیہ آشاکارے کرتاہوں کا آمدولن کرمچاریوں کا آمدولن مہنگائی سہی تمام مددوں کو اٹھائی کی اپنی اتا پردیپکش کرن مہرہ نے کہا کہ ہم جنہی سے جڑے مددوں پر سرکار کو گھیریں گے اور جواب مانگیں گے بھاچپا کے راشتی ادھاکش جے پی نڈڈا آج سے اتراکھنڈ کے دو دیسوی دورے پر ہیں ویس صوبہ قریب ساڑی دس بجے جولی گرانٹ ائرپورٹ پہنچے جہاں پر ان کا سواغت مکھی منتری پشکر سنگ دھامی ودانسوا ادھاکش پریم چندگروال بھاچپا پردیش ادھاکش مدن کاشک دہرہ دون میر سنیل انیال گامہ پور مکھی منتری تیوین سنگ راوت تیرس سنگ راوت ڈھیری سانسط راج رکھمش شاہ کے علاوہ تمام بھاچپا نیتا ہونے کی سنگ راوت ڈھیری سانسط راج راوت ڈھیری سانسط راج رکھمش شاہ چدی جی کا سواغت کرنے کے لئے آئے ہیں کارکرم تو سنگڑھن نے بنایا ہے لیکن آج کا جو یہاں پر کارکرم ہے وہ سبھی کارکرتہ جتنے ہمارے بھاڑتین تاپاٹی کے کارکرتہ ہیں وہ سب لوگ جو ہے ان کا سواغت اور عویلندن کرنا چاہتے ہیں پورو کیونٹ منتری راجن بھنداری کے جوشی مچ بدرینہ شیطر برمڑ کارکرم کے دوران پانڈو کے اشور میں آج صبح سے ہی بھاری پولیس بلتینات رہا ماملہ بردہ دیکھ جوشی مچ سے ایس ڈی ایم کم کم جوشی موقع پر پہنچے اور بدرینہت جا رہے پورو کیونٹ منتری نے ان کے سمرتوں کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی آج یہاں پہ بھنداری جی آئی ہوئے ہمارے گاو میں بہت خوشی کے بات ہے جب ایسے نیتا ہمارا سکھاتے تھے ایسے مسکل کی گھڑی میں انہوں نے ہمارا سکھاتیا یہ بہت بڑی بات ہے اور آگے تو جانے نہیں دیا لیکن اب بہت جلدی اور بھی ہم ہیسے آندولان کرتے رہیں گے اور ہمیں پترینات کے لنے چاڑے دیا جائے مانڈاری جی کا بہت بہت دھنیواز جو انہوں نے ہمارا اتنا ہماری باریس میں آکے بھی ہمارا سکھاتیا مانی ہے پورو کیونٹ منتری راجن مانڈاری جی کے نیترطم ہے اور پولیش شکرن پورا ترگار یہاں پہ آیا تھا تو لوگ جو ہے گھر سے جو ہے آج سڑک پہ اترے ہیں بہت دھنیواز جی کی بھی آترہ ہے اس کو بھول لے کے لیے ہم پہلے بھی آندولان کرتے ہیں آج ان کے سہیوک سے جو ہے آندولان کے بہت دھرہت روپ ملا ہے سرکار سے میں چاہتے ہیں کہ وہ جل سے جل ہماری بات کو سمجھے اور جو ہے بہت دھنیواز جو ہے ہمارا جو دشن کا جمارا اتنا ہمارا اس کو ناچھے ہیں جس پکار سے اگر وہ کرتے ہیں تو میں آگرہ کروں گا کہ وہ اپنی بودھی کو سودھی کریں اور ہمیں کشیز بات کے اسٹھانے لوگوں کے آج ماننے بھنڈہری جی ہمارے ساتھ ہے ان کا سمرتن میں ملا ہے پورے اترہ کھن کے چار دھام کے لوگ یاترہ بندونے سے آج پریسان ہے نیتاوہ کے ایک ایک لاکھ کی ریلی ہو رہی ہے وہاں کرونا نہیں ہے کہ اول چار دھاموں کے تکاٹ گھر میں کرونا ہو رہا ہے لوگوں کے ہزاروں گھروں کی روزی روپی آج اس چار دھام یاترہ سے پریسان ہے لوگ ہوتل والے ڈھاوے والے چھول مالا والے بھوڑے والے خچر والے مزدو آج سب بیگر ہو گئے ہیں لوگوں کی کوشی روٹی چھن گئی ہے اور بھاجہ پا اور دیش میں چناؤں میں تو جا رہی ہے ریلیاں تو کر رہی ہے اور چار دھام کے اندر کھولنے میں کہہ رہی ہے کہ یہاں کرونا ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے نیائے لائے میں ٹھیک سے پیروی نہیں کیا ہے یہ جان بھوڑ کر کے نیائے میں ٹھیک سے پیروی نہیں کر رہے ہیں جس سے یہ لیٹ ہو رہی ہے سرکار پتکان میں آئے ایمیز آئے ٹھیک سے مزدوکی سے پیروی کریں اور مستر کروز سے سب کی آسا ہے ہر ایک ایک بیٹھ کی چار دھام اترہ خند کے لوگوں میں رہنی والی ہے کہ بھاگوان بدری شال بھاگوان چار دھاموں کے کپاٹ گھولیں اور لوگ وہاں منتیم آنے درسن کریں اور لوگوں کا روزگار گھولیں اترہ خند میں موسم بھاگ کی الٹ کے انسار پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پردیش بھر میں بھاری بارش دیکھنے کو ملی ہے وہیں اگر آگے کی بات کریں تو موسم بھاگ نکلے پانس دن میں بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی ہے اور پھاری شیطروں میں یہ زیادہ بارش ہوگی انہوں نے کہا کہ 20 سے 25 تاریخ تک الٹ ہے موسم بھاگ کا طرف سے جس میں 22 تاریخ تک مدیم ورشہ 23 اور 25 تاریخ کو دیکھان شیطروں میں بھاری بارشہ ہونے کی امید ہے پیچھے کچھ دن سے آپ دیکھ رہے تھے کہ جو ایکٹیوٹی تھی کم تھی اور آج جو پاس 24 آورٹس جو جیسے بولا تھا کہ 19 تاریخ سے جو ہے جو موسم کی گتی ویدیاں ہیں وہ اترہ خند میں بڑھے گی تو وہ شروعات ہو گئی 19 تاریخ سے ہی اور پچھلے جو 24 آورٹس رہے ہمارے تو اس میں جو منسون کی ایکٹیوٹی ہے ایکٹیو منسون جو اس میں وہ رہا ہے تو ایکٹیو منسون کے مطلب یہ ہوتا کہ ڈیڑھ گناہ سے زیادہ جو نارمل رہن ہونی چاہیے اس سے ڈیڑھ گناہ سے چار گناہ تک کہ جو رہن اگر زیادہ ملے گی تو تب اس کو ایکٹیو منسون ہم بولیں گے تو ڈیڑھ گناہ سے زیادہ رہن جو ہے پچھلے جو 24 آورٹس ہے نارمل سے وہ ملی ہے آگے آپ دیکھیں گے جو پانچ سے سات دن ہے اس میں ٹھیک بارش رہنے والی ہے پردیش میں جہاں تک ہلکی سے مدیم بارش کی بات ہے وہ تمہیں ایک کمگا کی جاتہ تر جگہوں میں ادھیکانس جگہوں میں پورے سبتہ ہی رہنے والی ہے اور خاص کر یہ پانچ دن بات کریں جو ہے بیس سے لے کر کے چوبیس یا پچیس تک بھی جو ہے تو اچھی ایکٹیویٹی وہ پردیش میں وہ بنیو رہے گی کیمنیٹ منتری دھن سنگھ راوت نے پردیش کا پہلا اچھے شکشہ کے انترگرد ویبسائق محبت دیا لیپ پیٹھانی بند کر تیار ہونے جا رہا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار نے اس کے پدوں کی سویکرتی بھی دے ڈالی ہے اس وش پانچ وشو پر وہاں پر کورسوں کا اپرارم کیا جائے گا پردیش کا پہلا دیش کے شکشہ منتری جی کا اپنے مکھے منتری جی کا اور اپنے سرکار کا دھنیوا دے رہا ہوں کہ پردیش کا پہلا جو بیوسائق کالیج ہے جو کی بناس پیٹھانے میں بن کے اب ہی تیار ہو رہا ہے آج ہی ہماری سرکار نے اس کے پدوں کی سویکرتی دے دی ہے اور اس سال جو ہے پانچ بسائیوں پہ وہاں پہ جو ہے کورس چلائے جائیں گے جس میں تین بسائیوں پہ بی ٹیک کی پڑھائی کی جائے گی اور یہ پڑھائی بھی ایسی ہے کہ دیش میں جو جہاں آئی آئی ٹی میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ جو ہے اسے بیوسائق کالیج میں پڑھائی جائے گی اس میں بی ٹیک کمپیٹر سائنس ہے اس میں بی ٹیک جو ہے فوٹ ٹیکنیلوجی ہے اس میں بی ٹیک جو ہے ہمارا انجینئرنگ اور کمپیٹر سائنس کا بھی ہے پھر بی ٹیک جو ہے کنسٹرنکشن اور ٹیکنیلوجی کا بھی ہے چار چار سال کا اس میں کورس کیا جائے گا اور بی ای سی آنرز بھی یہاں پہ پڑھائی جائے گی پہلی بات پی سیم گروپ میں پھر ہم دو تی چرن میں وہاں پہ لگ بگ آدھا درجان سے زیادہ پروپیشنل کورس اور چلائیں گے جو کی دو سال کے ڈپلومہ ہوں گے ایک ایک سال کا بھی ہوگا تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہنڈیڑ پرشنٹ سوروشگار وہاں پہ مل جائے اتراخنڈ پہنچے بی جے پی کے راشتی ادھا جے پی نڈہ نے کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی کا اتراخنڈ سے وشیز لگاؤ ہے اس کو لے کا لگاتار اتراخنڈ پر ان سے وشیز چرچہ بھی ہوئی جلد ہی کینسل جس سکھا تک بیماری کا حریدوار میں اسپتار شور ہو سکتا ہے اس کے لئے راج سرکار کی ٹاٹین سٹیوٹ کے دیکاریوں سے انتیم چرنڈ کی وارتہ ہو چکی ہے پردان منتری نریندر موڈی جی جس پرکار سے اتراخنڈ کے لئے ان کا ویجن ہے اتراخنڈ میں وکاس کے کارے کیسے ہوں اتراخنڈ میں تمام سویدھاؤں کو کیسا سمائیوجن کیا جائے اس سب کے لئے لگاتار پریاس بھارت سرکار کے دوارہ ہو رہا ہے اسی میں جو آپ نے سوال کیا ہے ٹاٹا کینسر ہاؤسپیٹل کے بارے میں کل ایک مہتپون بیٹھک دلی کے اندر ہوئی ہے جس میں کی ایٹومک اینرڈی کے منتری کیونکہ جو ٹاٹا کینسر ہاؤسپیٹل ہے وہ ایٹومک اینرڈی ویبھاگ کے تطوہ دھان میں آتا ہے اس میں بات کل کافی لمبی چوڑی باتچیت ہوئی ہے اور اس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ آگامی سبتہ کے اندر اتراخنڈ سرکار کی طرف سے ایک پرپوزل ایٹومک اینرڈی ویبھاگ کو جائے گا اور ایک ایم او ایو ایٹومک اینرڈی ویبھاگ اتراخنڈ سرکار اور ٹاٹا کینسر انسٹیٹیوٹ کی مدیہ ہوگا اور ہم سب لوگوں کا پریاس ہے کہ اتراخنڈ کے اندر ایک بشوہ ستر کا کینسر ہاؤسپیٹل کھلے اتراخنڈ کے جو ہمارے بھائی بہن جو درباگیے سے اس بیماری کی گرفت میں آتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے ان کے علاج کے لیے ایک ایسا اسپتال یہاں کھل سکے کانگریس پردیش مکھیالے میں کانگریسیوں نے ویچار گوشٹی کا ایوجن کر پورو پردھان منتری کی نیتیوں اور سدھانتوں کو یاد کیا اور شدھان جلی دی اس کارکرام میں اتراخنڈ کے پورو مکھی منتری اور کانگریس کے راشتری مہاسچوہ حریش راوت پردیش ادیکش گانیش گودیال اپنیتا پرٹی پکش کرن مہارا سہیت پارٹی کے کئی ورشنیتہ موجود رہے راجیب تہرہیے والیدان یاد رہے گا ہندوستان راجیب تہرہیے والیدان یاد رہے گا راجیب گاندی جی ایک اکبھد جہتے اور آج وہ قریب ہماری عمر کے ہوتے آتھ جس طریقے سے انہوں نے دیش کو ایک نئی زشت دی ایک نئی شورس دی آج میں بھارت کے روح میں ہم کو کھڑا کرنے کا تام راج اپر والا کے پالو ہوتا اور وہ ہمارے بھی اس میں لہے ہوتے تو آج بھارت بھرندیوں پر ہوتا ایک بڑی مہاشق نمبر ایک نمبر دو نمبر تین میں کہیں پر کھڑا اس بروٹین اف لال اتنا ہی سی کہ ساتھ مجھے دیجو جازت موسکار موسیقی موسیقی موسیقی